بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعالی وصحابہ وبرکہ وسلم صلاة و السلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلیک وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ محفل حی رزا کی مقالہ رزا کا ہے عرصتر ہے رزا کی حوالہ رزا کا ہے گر گر میں ہے رزا کی دانش کی چاندری صبح رزا کی اس کا اجالہ رزا کا ہے میکے ہے جس کی فکر سے عشق نبی کے بعد وادی رزا کی چمن و لالہ رزا کا ہے عاصف گلی گلی میں ہے دھوم فیض رزا کی درتی ہے رزا کی حمالہ رزا کا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالو کی حمد و سنہ حضور صلی اللہ وعلاقہ احمد مجتبا جنابی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گوربار میں حدیعی درد و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و مبارکاتہ معزز ناظرین اکرام آج کے دن کو دو انتہائی خوبصورت اور ایمان افروز نسبتیں میسر ہیں ایک تو آج کے دن بارہ اکتوبر دو ہزار ستنہ بروز جمرات کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالو نے آل سنت و جبات کو ایک عظیم فتح سے ہم کنار فرمایا اور میں سمیتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں سات ستمبر انیسو چورتر کے بعد دوسرا وہ عظیم دن ہے کہ جو اللہ تعالی نے آل سنت کو قامیابیوں سے اور فتح سے ہم کنار فرمایا سات ستمبر انیسو چورتر کو عظیم قائد سنت امام شاہ احمد نرانی صدیقی علی رحمہ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا تھا تو بارہ اکتوبر دو ہزار سترہ کو جو دو اکتوبر کو پارلیمنٹ کے اندر قادیانیت نواز لوگوں نے حلف نامہ ختم نبوت پہ حملہ کیا اور ترمیم کی جس کو بینقاب کرتے ہوئے عزرت قائد علی سنت کنز العلماء محافظ عقیدہ ختم نبوت محافظ ناموس رسالت محافظ ناموس صدیق اکبر صدیق کبرہ رضی اللہ تعالی عنہما وارث علومی علی حضرت مولانہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتم القدسیہ چیرمہ تاریخ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ایک جاندار کردان ادا کیا اور اللہ تعالی نے آپ کو یہ توفیق اور شرف و عزاز بخشا کہ آپ نے مسئلہ کے حقہ آل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے میدان میں نکلے اور حکومت کی گود میں پلنے والے وہ تمام تر علماء سو اور سینٹ کی ٹکٹ پہ امان بیچنے والے وہابیہ گروہ کے ایک مولوی ساجد میر کو بنقاب کیا کہ جس نے جب حلف نمہ ختم نبوت میں ترمیم کی گئی تو کہا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کوئی ترمیم نہیں ہوئی بلکہ یہ علماء ویسے ہی شور مچا رہے ہیں جس پر اس نے مناظرے کا چیلنج کیا اور اللہ کے فضل سے قائدہ سنت دامت برکاتم الکنسیہ نے اس کے مناظرے کا چیلنج قبول کیا اور اتفاق رہے سے بارہ اکتوبر دو ہزار سترہ بروز جمرات شام پانچ بجے پریس کلب کی جہاں کا انتخاب کیا گیا الحمدللہ رکاوٹوں کے باوجود اور حکم کی طرف سے دفعہ ایک سو چوالیس لگنے کے باوجود حضرت قائدہ سنت دامت برکاتم الکنسیہ بارہ اکتوبر دو ہزار سترہ بروز جمرات شام پانچ بجنے سے پانچ منٹ پہلے ہی پریس کلب اللہ کے فضل سے پہنچ گئے تھے اور وہ وہابی مولوی جو کہ حکومت کا پالتو تھا سینیٹر تھا نولی کا وہ اس وقت نہ آیا اور وہ آبے نہیں سکتا تھا کیونکہ حکومت کی یہی کوشش تھی کہ جو ہم نے قادیانیوں کو نوازنے کے لیے اور اغیار کے اشاروں پر جو ہم نے الف نام ختم نبوت میں ترمیم کی ہے اگر وہ بے رقاب ہو گئی تو یہ ایک تاریخ چلے گی جس کی وجہ سے ہماری حکومت بھی جا سکتی ہے الحمدللہ وہ اسی طرح ہی ہوا حضرت قائدہ سنت دامت برکاتم الکدسیہ نے جب اپنا کردار ادا کیا اور حکومت کی اس چوری کو پکڑا اور وہ مولوی کے جو حکومت کی گوب میں بیٹھ کر نمک حلالی کر رہا تھا اس کو بے نقاب کیا تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ نے آل سنت کو اس دن بار اکتوبر کو عظیم فتح سے نوازا اس لیے یہ بار اکتوبر کا دن ہمارے لیے یوم تیدید آدھ وفا کے طور پر ہے اور ہم اس کو یوم ختم نبوت کی طور پر مناتے ہیں اور آج بھی ہم یہ احد کر رہے ہیں سرکار دعالم نور مجسم شفی معاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جسم میں جان ہے آپ کی ختم نبوت پہ ہم پیرا دیتے رہے گے آپ کی عزت و نموس پہ آپ کی شان پر پیرا دیتے ہوئی ہم اپنی جان جان افریقی سپر کر دیں گے اس لئے تو میرے قائد کہہ دیا لسنت حضور کنز علم آدھ آمد برکاتہ ملکتسیہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گر گر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا اور حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموس پہ پیرا دیتے ہوئے آپ نے جذبات کا جس انداز میں اظہار کیا تھا فرمایا محبوب کی عزت گر مانگے عاصف کی جان بھی حاضر ہے ایک جان نہیں ان پر تو لخبار بھی صدقے جائیں گے اور اسی کے ساتھ ناظرین اکرام آج کی دن کو ایک اور بڑی ہی عظیم نسبت حاصل ہے کہ آج کی دن کو سیدی علیہ حضرت مجددین ملت عظیم البرکت عظیم المرتبت الحافظ القاری الشاہ امام احمد رزاہ محدث بریل بھی قدیس حصیر العزیز کا صلانہ عرص مقدس بھی ہے الحمدللہ حضور قیدی علیہ سنت دامت برکاتہ ملکتسیہ ان سے حضرت علیہ رحمہ کے موقع پہ افقار رزا سمینار کا انعقاد کرتے تھے جس طرح کہ آپ نے دوہزار تیرہ کی اندر جب پہلا افقار رزا سمینار کیا تو اس موقع پہ آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ اگر زندگی نے وفا کی تو میں اپنی زندگی میں ایک سو افقار رزا سمینار کا انعقاد کروں گا سیدی علیہ حضرت امام علیہ سنت کی تعلیمات آپ کے افقار اور آپ کی گراہ قدر جو خدمات ہیں وہ عوام علیہ سنت کے سامنے میں رکھوں گا پیش کروں گا الحمدللہ جو اب تک تقریباً تیس مکمل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی برگاہ اکدس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی عزرت قیدہ علیہ سنت دامت برکات ملکتسیہ کی ذات کو اللہ درازی عمر بالخیر نصیف فرمائے انشاءاللہ آپ سو افقار نزار سمینار کا انعقاد کریں گے اور پھر آپ نے جو اپنے امام کی تعلیمات کو افقار کو عام کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے سب اس کو جانتے ہیں ازر من الشمس ہے روز روشن کی طرح واضح ہے اور آپ نے اپنے امام کی برگاہ میں حدیعی عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہو اپنی محبت کا اظہار کچھ یوں کیا تھا دور کرنے کو زمانے سے سبی آثار شر آج پھر احمد رضا کی دونڈ ہے شام و سحر وہ ہن میں ملت بیدہ کے ماتھے کی چمک جس سے روشن ہو گئے ہیں چار سو قلب و نظر وہ بوسیری کافلے کا ایک فرزانہ سفیر بو ہنیفہ کی فقاحت کے چمن کا ایک شجر وہ علوہی اور نبوی عزتوں کا پیرے دار جس نے حق بیانی میں نہ چھوڑی ذرہ بھی کسر وہ معارف کا حمالہ وہ فضائل کی دھنک گلشن فطرت کا لالہ رائے حق کا دیدہ ور کس قدر اس نے دلیل سے کڑک حملے کیے ہو گئے باطل کے سارے فلسفے زیر و زبر اس نسیم شوق کو ہم کہتے ہیں احمد رضا جس سے آصف آج بھی پکتا ہے باغوں میں سمر اللہ تبارکہ و تعالی جلال جلالہ کی بارگاہ اکدس میں دعائے کہ اللہ حضرت سیدی علیہ حضرت امام علی سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کدیس حصیر العزیز کے مزار پر انوار پہ کررہ رحمت کا نزول فرمائے اللہ تعالی ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو وافر حصہ نصیب فرمائے اور ان کے فکری جانشین حضرت قائد علیہ سنت زور قرن ظلمہ دامد برکات ملکتسیہ کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے ان کا سایہ علیہ سنت پہ تعدیر قیم و دہم فرمائے اور جس انداز میں وہ فکر علیہ حضرت فکر رضا کو عام کر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی ان کا دست و بازو بن کر ان کی شانہ بشانہ چل کر فکر رضا کو عام کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ